اس پارٹی کا ہے مان لیجے اس پارٹی نے کچھ کامیابی حاصل کر لی کچھ سیٹیں نکال لی چاہے ممبر اسمبلی کا ہو ممبر پارلیمنٹ کا ہو ایمانسفل کارپوریشن کا ہے اس پارٹی کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا یہ خواب ہے اس خواب کے تین ہم یہ کر رہے ہیں اور کوئی سیکلر پارٹی یا کوئی پارٹی کر ہی نہیں رہی ہے ہمیں ایک انوکہ اور نادر کوئی کام کرنا چاہے خواتین کے خلاف ظلم کی اگر بات کیا جائے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے کہ چلو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے لیکن ابھی بلقیس بانوں کی بات میں کروں بلقیس بانوں کو حکومت گجرات نے کلین چٹ دے دیا پی سی کون ایک خاتون مطلب حکومت اتنی بڑی ہو گئی کسی کی عزت ناموس ہوئی اس کی عزت تارتار ہوئی اور حکومت آ کر ان کو کلین چٹ دے دیتی ہے سب کو آزاد کر دیتی ہے تو ضرورت کس چیز کی پڑی خاتین کے میدان میں اگر لوگوں کو انصاف دینے کا مقصد ہوتا تو آج بلقیس بانوں کو انصاف ملا ہوتا اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا آج بلقیس بانوں کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہاں کی نیا پالکہ سے بھروسہ اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں ایسی معاملات ہیں جو خاتین کے معاملے میں ہوتے ہیں تو وہ ایسے ختم کر دی جاتا ہے آج کوئی پارٹی بولی نہیں رہی ہے کیونکہ وہ خاتون کا مسئلہ تھا لہذا اگر آج کوئی دبی ہوئی ہے کوئی ذات دبی ہوئی ہے تو وہ خاتون کی ہے اور دوسرا سلوگن آل انڈیا مہلا ایمپورمنٹ پارٹی تو پہلا ہو گیا سلوگن ہے جسٹس فار ہیومانیٹی انسانیت کے لیے انصاف تو ہر اس چیز پہ جو انسانیت اور انسانیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سب کے لیے انصاف کا کام کیا جائے گا اس پارٹی سے لوگ آپ کی پارٹی سے جڑے کیوں ہماری پارٹی سے اس لیے جڑے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی اسبیت رکھنے والی پارٹی نہیں ہے یہ جمہوریت میں بھروسہ رکھنے والی پارٹی ہے کسی ذات فرقہ برادری کی کوئی پارٹی نہیں ہے یہ اس ماں اس بہن کی پارٹی ہے جو آپ کے گھر میں آپ کو کھلاتی پلاتی جلاتی پیدا کرتی اور جنتی ہے ہر طرح سے اس پارٹی کا معاملہ مصبت ہے کسی بھی طرح سے کمیونیل معاملہ اس پارٹی کا نہیں ہے اس لیے لوگوں کو جڑنا چاہیے کہ ہندوستانیت اور جمہوریت میں یقین رکھنے والی یہ پارٹی آل انڈیا محلہ ایمپورمنٹ پارٹی ہے اس لیے لوگوں کو جڑنا چاہیے